بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہتی مزیدار ڈیلیشیس بہتی سمپلیس اور کوئک بے میں ہم بریانی کیسی بنا سکتے ہیں سپیشلی ایٹس کے فور بیگی نرڈز ویڈاوٹ نو فیل آپ پہلی باری بہت اچھی بریانی بنانا سیکھ جائیں گے تو سٹیپ بے سٹیپ میں ریسیپی ضرور فولو کیجئے گا تو ویورز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل ویڈیو پر لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور مزید نیو ویڈیوز کے لیے نوٹیفکیشن آن کر لیجئے اگر آپ یہ بریانی ٹرائے کریں گے تو آپ انگلیاں ہی جاتے رہ جائیں گے بہت مزیدار ڈیلیشیس اور سپائسی بریانی بنتی ہے یہ صرف آپ فور سٹیپس میں بریانی بنائیں گے تو چلیے ویورز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کیجی چکن لے رہی ہوں دہی پیٹا ہوا ایک کپ لیسے ندرک پیس 2 ٹیبل سپون نمک 1.5 ٹی سپون لال میٹس پاوڈر 1 ٹیبل سپون حلدی 1 ٹی سپون سوکھا دریاں پاوڈر 1 ٹی سپون ہوم میٹ بریانی مسالہ 2 ٹیبل سپون آپ کو بھی بریانی مسالہ لے سکتے ہیں پیاس 2 لارڈز لے رہی ہوں فرائیڈ آنین 2 لارڈز پریش دھنی آم پودینہ اچھی طرح سے مکس کر لیجے لیمن جیوس اس میں آٹ کریں گے 2 لیپل سپون دوبارہ چھترہ سے مکس کریں اور کور کر کے 30 مینٹس کے لیے مارینیٹ ہونے دیں اب چاولوں کی تیاری کر لیتے ہیں 3 لیٹر پانی لیا میں نے اس میں نمک ڈال دیا زیرہ ڈال دیا تیز باد لانگ اور بڑی الائچی ڈال دیں گے دار چینی اور بادیاں کے پھول ایٹ کر رہی ہوں کالی مرچ ڈال دیں گے ہری مرچیں دو ڈال دیں گے 2 ڈیبل سپون ڈال ایٹ کریں گے چاول میں نے لیے ہیں ایک کلو آدھا گھنٹہ پہلے بھی گو دیئے تھے نیو باسمتی رائس ہیں تو پندہ منٹ میں یہ کوک ہو جائیں گے اس میں سرکا ایٹ کر رہی ہوں چاول بہت اچھے سے کھلے کھلے رہیں گے تو 80% چاول دن ہو چکی ہیں اب اس کو سٹین کر لیں گے ایک پین لے لیا ہے ویجیٹیبل ایٹ کر رہی ہوں جس کے اندر میں نے بیاز پھائے کیے تھے یہاں پر تھوڑے سے ثابت گرہ مسالہ ایٹ کریں گے اس کو صرف ہم سوتے کریں گے 30 to 40 سیکنڈ اب ہم اپنا ایٹ کریں گے مارینیٹڈ چکن ماشاءاللہ بہت زبردست اس کے خطرناک خوشبیں آ رہی ہیں ایٹ کریں گے ایٹ کریں گے ٹوماتر 3 بڑے سائز کے ٹوماتر لے لیں گے یہ ایٹ کریں گے بہیک سائز میں کٹ لیں گے تاکہ اچھے طرح سے جلد گل جائیں ہری میرچیں ڈال دیں گے سلائس 3 بڑے سائز کے آلو بخارہ ایٹ کر دیں گے 5 سے 6 ازت میکس کر کے اور کور کر کے ہم اس کو 20 منٹ تک کر لیں گے تقریباً 25 منٹ ہو گئے ہیں چکن اچھے طرح سے کھوک ہو دکا ہے اور مسالہ ہمارا بہت چیاندار تیار ہے اب ہاف ہم نکال لیں گے اب ہم اپنے فائنل سیپ کی طرف چلتے ہیں لیئرز لگانی ہے چاولوں کی اور چکن کی ہاف مسالہ میں نے نکال لیا ہے اب چاولوں کی لیئر لگائیں گے چاولوں کی لیئر کے اوپر لیمن سلائس پودینہ حرادنیا اور براؤن آنین سپنکل کریں گے اگین دوسری لیئر چاولوں کی کیا بڑا ایسنس ایڈ کریں زردہ رنگ میں اور ٹو ڈیبل سپون پانی ایڈ کریں مکس کر کے اور آپ اس کو خوبصورا سے کلر کے لیئے چاولوں کی پر ڈال دیں اب اس کو دس من کے لیئے دم پر رکھیں سیلینجی ہماری شاندار بنیادی پیار ہے آپ میرے سپیز زور ٹرائے کیجئے گا تو ویورز سپیشل فور رمضان کوئی کریسی بھی ہے آپ پورے دن میں کبھی بھی صرف چکن کی مارینیشن کر کے رکھتی جیے اور افتاری سے صرف پینتیس منٹ پہلے ایک چلے پر آپ کر لیں چکن کو کوک اور دوسری طرف چاول بوائل کر لیجئے اور پانچ منٹ دم کے بعد آپ کی بریانی بلکل تیار ہے تو بھیوز مزید اچھے اچھے ویڈیوز کے لیے آپ چینل سبسکرائب کر لیجئے کیپ واشنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہوتی مزیدار ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ